اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک اور آج میں چکن بریڈ پیٹیز کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ پیٹیز آپ افطاری میں بھی بنا سکتے ہیں لنچ میں بھی بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں کوئی گیسٹ آجائے تو چاہے کے ساتھ بھی بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی یمی کرسپی کرنچی بنے نا یہ پیٹیز تو رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 200 گرم چکن ہے میرے پاس اس چکن کو میں بوائل کر لوں گی لیکن اس میں پہلے میں ایڈ کروں گی لیسن یہ تھوڑا سا لیسن اس میں جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ ایڈ کیا پانی میں میں نے یہ پیس رکھا اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا میں نے جب چکن میں اوبالانا شروع ہو جائے گا نا تو یہ اوپر جھاگ سی آ جاتی ہے نا تو سٹینر سے ہم اس کو سٹین کر لیں گے جھاگ کو اچھی طرح سے اور چکن کو نا اچھی طرح سے گلا لیں گے تو دس سے پندرہ منٹ میں چکن جو ہے اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس کو ٹھنڈا کریں گے اور اس کے بعد اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کر لیں گے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں جائیں گی تھوڑی سی سبزیاں سبزیاں بھی آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا میں نے اس میں ایڈ کی پیاز کو میں نے باریک باریک کارٹ لیا میڈیم پیاز تھا ایک میرے پاس اور گاجر کو بھی میں نے قدوکش کر لیا بنگو بھی باریک باریک کارٹ لی ایک ایک پیالی چاروں چیزوں کی ہو گئی ہیں پیاز سوڑا سا کم ہے ہاف پیالی ہے اور جی ایک ایک پیالی ہے باقی چیزوں کی جو چکن وائل کیا تھا نا اس میں سے یکنی بچ کی تھی تو اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے یہ سبزیاں گلانے کے لیے ہم استعمال کریں گے ایک پین میں میں نے ونٹی و سپون آلیو آئل ایڈ کیا اور اس کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد نہ اس میں میں چکن ایڈ کر دوں گی چکن کو اس میں ہلکا سا ہلا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پیاز کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو بھی تھوڑا سا اس میں مکس کریں گے چکن میں اور اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے گاجر اور بندگو بھی کٹ کر رکھی ہوئی تھی نا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس میں فلیم میڈیم ٹو لو رکھیں گے اسی فلیم پہ نا ہم ان سبزیوں کو اچھی طرح سے اس میں تھوڑا سا نرم کر لیں گے نا تو یہ سبزیوں کو ہم نے چکن میں اچھی طرح سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد جو یخنی میں نے یہاں پہ دکھائی تھی نا آپ کو وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور جو فلیم ہے وہ ہم ہائی کی طرف لے آئیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم کر لیں گے تاکہ یہ جو سبزیاں ہیں نا وہ بہت زیادہ پک بھی نہ جائیں ہم نے ہلکا سا ان کو سوفٹ کرنا ہے نا تو اب ہم ہائی فلیم کر کے اس میں جو یہ یخنی ہے جو جوس ہے اس کو ہم اچھا سا کر لیں کے گے نمک میں نے چیکن میں بھی ایڈ کیا تھا اگر آپ چیکن میں نمک نہیں ایڈ کرتے تھب آپ اس میں نمک جوНе ڈگئی نامک ایڈ کریں لیکن میں نے اس میں بھی نمک ایڈ کیا تھا اس لئے اس میں میں � sır پس کم نمک ایڈ کر دوں گی ہف تی سپون سے کمرجھ کیا اس میں ایڈ کریں انڈ کر دے hooks اور 1 آپettreٹرینوں میں نے کئی رج Burgundyپر الس Wash ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم نمک ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون سے کم سالٹ اس میں ایڈ میں نے کیا اور ون ٹی سپون اس میں میں نے بلیک پیپر ایڈ کی اچھا اس میں نا یہ جو مرچ ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو آپ کو اگر زیادہ پسندے تو آپ تھوڑی سی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اتنی مزے کی لگتی ہے نا تو ون ٹی سپون اس میں میں نے وینیگر ایڈ کر دیا اور اب اس جو سبزیاں اور چکن ہیں نا ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کرتی جاؤں گی اور ان کو میں ڈرائی بھی کرتی جاؤں گی یہ تقریباً دو سے تین منٹ میں اچھی سے یہ ہو گئی تھی ڈرائی نا تو اب اس طرح ہم مکس کرتے جائیں گے اور ان کا جو اندر جوس ہے جو یخنی ہے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ساری جو یخنی ہے وہ ڈرائی ہو چکی ہے اس کو میں پریس کروں گی اور اچھا سائز کو نہ میں ڈرائی کر لوں گی تو اب ہم کسی اور بال میں اس کو شفٹ کر دیں گے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈی ہو جائیں ہماری جو سبزیاں ہیں ساری پھر ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم ان کو نہ تھوڑا سا ہلا ہلو کے تھنڈا کریں گے یہ کریم چیز ہے یہ بھی میں نے گھر پہ تیار کی ہے یہ آپ بھی گھر پہ تیار کر کے رکھیں یہ کریم چیز مزی کی فریش فیٹسی ٹو ٹیور سپون اس میں میں کریم چیز ایڈ کروں گی اور ٹو ٹیور سپون اس میں میں میو ایڈ کروں گی بڑے کریمی سے یمی سے یہ پیٹس بنے تو اگر آپ کے پاس کریم چیز نہیں ہے تو آپ دوسری کریم بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو بڑا مزا ہے کریم چیز کا اس میں ایڈ کرنے کا میری کچھ فرینڈز نے کہا تھا کہ آپ کریم چیز کی کچھ نہ کچھ بنائیں تک کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کس کس چیز میں اس کو یوز کرتی ہیں تو چلیں جی فیلنگ ہماری ریڈی ہو گئی آتی ہے اس کو کٹنگ کرنے کی باری آپ کے پاس کوئی بھی شاپ کٹوری ہے کوئی گلاس ہے سٹیل کا یا کوئی بھی تو اس سے آپ اس طرح اس کی کٹنگ کر لیں گے بریڈ کی اور پھر ہم اس میں فیلنگ کریں گے تو یہ میں پھر یہ جو بریڈ بچی ہے اس کو ویسٹ نہیں کریں گے لیکن میں نے بریڈ کرمز گھر پی تیار کر کے رکھیوں میں ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو یہ جو بریڈ بچی ہے نا آپ ابھی اس کو اس میں چوپر میں یا مکسی میں ایڈ کریں اس کے بریڈ کرمز تیار کر لیں اور وہ ہی یوز کر لیں نا تو اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے تو آپ بریڈ کرمز ہم ابھی یوز کریں گے اس میں اچھی سی فیلنگ ہم کریں گے فیلنگ جو ہے نا بڑی آپ نے ساری فیل کر دینی ہے زیادہ زیادہ اس میں کریں تاکہ مزا ہے نا اب پانی اس کے کناروں پہ جس پہ میں ہلکا ہلکا سا پانی لگا دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے پریس کر دوں گی اس کے کناروں کو اچھا سا تاکہ جو فیلنگ ہے نا یہ باہر نہ آئے اب یہ میرے پاس یہاں پہ ایگ ہے اس میں میں نے 2 ٹیب سپون پانی ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی اچھا پین جو ہے وہ میں نے گرم کر لوں گی اچھی طرح سے پانی تھا اس میں تھوڑا وہ ڈرائ کر لیا اس میں میں نے آئل ایڈ کیا آئل جو ہے نا بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے اگر آئل بہت زیادہ گرم ہو جائے گا تو اوپر جو کرمز ہیں نا وہ جل جائے گا تو جو پانی نہیں آئل آئل کو ہم گرم کریں گے تھوڑی دیر تقریبا ایک منٹ کے اندر اندر ہی میں نے اس میں پیٹیز ایڈ کر دیئے تھے یہ ایک جو بیٹ کر کے ہم نے رکھا وہا تھا پہلے اس میں ہم رول کریں گے اس کو اور پھر کرمز لگائیں گے اچھی طرح سے اوپر سے اور یہ جو پیٹیز ہیں نا ان کو ہم کر لیں گے اچھے یہ جو فیلنگ ہے نا اس کی میڈیم ایک بریڈ جو ہے نا وہ ایک بریڈ کے پیٹیز ہم تیار کر سکتے ہیں میں ابھی یہاں پہ تھوڑے سے کر کے آپ کو دکھاؤں گی باقی ہم آرام سے بعد میں کریں گے تو اس طرح نا ہم کوٹنگ کر کے ایگ کی اور بریڈ کرمز کی تو ان کو فرائے کر لیں گے فرائے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پیس کو کریں گے لیکن اینڈ پہ نا تھوڑی سی فلیم ہم تیز کر دیں گے تاکہ وہ جو کرسپ پہنا اچھا سا ہو جائے نا براؤن براؤن سا تو تقریباً ایک ڈیرھ منٹ میں یہ پیٹیز فرائے ہو گئے تھے تو اب دیکھیں ان کی احتیاط سے میں سائیڈ چینج کر دوں گی آئل سے خود کو بھی بچانا ہے آئل بہت گرم ہے تو بڑی احتیاط سے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تو جی یہ پیٹیز ہو گئے ہمارے یہ دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ اس کا کلر آ گیا ہے تو اس طرح ہم سارے پیٹیز نکال لیں گے اور پھر میں نہ ان کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی مزے کے بنے یہ پیٹیز تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں رمضان میں بنا کے کھائیں اور کھلائیں بہت مزے کے بنے اور مجھے بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور جی ابھی یہ دیکھیں میں آپ کو ان کی کٹنگ کر کے دکھاؤں گی بہت جوسی سے نا یمی سے بنے ہیں یہ پیٹیز تو ان کی جو کوٹنگ ہے نا ایک کے ساتھ تو زیادہ مزہ آتا ہے آپ چاہیں تو بیسن میں بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا نا کورن فلور بی بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن ایک کے ساتھ اس کا اور بھی نا مزایا بھی اس کی ساؤنڈ سنیں آپ بہت کرسپی کرنچی بنے تو چلیں جی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اللہ تعالی ہمارے روزے اور نمازیں قبول کرے رمضان کا ببرکت مہینہ ہے تو اللہ حافظ موسیقی